موسیقی پاکستان کی سیاسی صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہے اور وہاں پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا بھی بل پاس ہو گیا جس پر بلاول بٹو نے کہا کہ ہم آج سے ہی کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے ریزلٹس کو ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا اس کے ساتھ پاکستان میں جو سیاسی اتل پتل ہے وہ جو عمران خان اور باجوہ کی جوڑی کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ بھی ایک نہیں رہی عمران خان اور ان کی پارٹی پاکستان کی سیاست کو کس جانب لے کر جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے دوسرے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کس طرف پاکستان کی ڈریکشنز رکھنا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل سینیری اور جیو پولٹکس کیا ہے یہ سب باتیں ہوں گی آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم پولٹیکل کومنٹیٹر ایکٹورسٹ اور جنرلسٹ گل بخاری صاحبہ کے ساتھ ویلکم گل بخاری آپ ہم سے لندن سے جڑی ہوئی ہیں کیا حال ہے آپ کا اور جو میں نے تمہید باندھی اس کی روشنی میں صورتحال کیسی دکھ رہی ہے آپ کو خاص طور پر ای وی ایم کے حوالے سے اور جو دوسرے بل پاس ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ گورا صاحب فور ہیونگ می آم اسی صورتحال اس وقت بہت انپریڈکٹبل سی نظر آ رہی ہے ای وی ایم کے حوالے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں آم حال یہ ہے اس ملک کا کہ ہمارے لیے سپرائز ہونے چاہیے تھی لیکن سپرائز نہیں تھی اور اس حد تک نہیں تھی کہ کل رات یعنی بل آج اس کے پر ووٹنگ ہوئی ہے کل رات کانفرمیشن مل گئی تھی کہ اسٹابلشمنٹ نے بندے جوڑ کر پورے کر دیا ہیں جو چیز ایک سپرائز ہونی چاہیے ایک ڈیموکرسی میں ایک ہفت تک یا حالات کے مطابق یا جس طرح ایک ہفتے پہلے وہ اپنے نمبرز پورے نہیں کر پائے تھے لیکن پوری پوری مطلب پوری انفرمیشن اویلیبل تھی کہ آج کیا ہونے جا رہے تو یہ آپ کے سامنے کھلوار کا ایک ثبوت موجود ہے مطلب آج صبح مجھے اٹھ کے فالو نہیں کرنا پڑا کہ کتنے میمبران پہنچ گئے کتنے میمبران نے ووٹ ڈالا کتنے غائب تھے ریزلٹ کل رات کو تیہ تھا بتا دیا گیا تھا اس سے آپ اندازہ لگا لیجے کہ وہاں اس وقت جمہوریت کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ وہاں جمہوریت کا یہ حال ہے کہ پہلے سے پتا تھا کیا ریزلٹ آنے ہے لیکن یہ بھی ایک وہاں پہ پرسیپشن بنا ہوا ہے یا صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ عمران خان اور باجوا کی جوڑی اس طرح کی جوڑی نہیں رہی تو پھر اس کے باوجود کیوں اس طرح کی مینوورنگ ہو رہی ہے یا انجینرنگ ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات سمیٹی ہیں یہ تو دو ہزار انیس ان کا سفہ پھٹا ہے اور وہ پھٹتا چلا جا رہا تھا پھٹتا چلا جا رہا تھا اور میرا خیال میں غالباً جب آپ کی اور میری آخری بات چیت ہوئی تھی تو میں نے شریڈڈ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتا اب ایک عام تاثر تھا جو میں بات کرتی رہی تین چار دن پہلے سے سوالات کھڑے ہوئے کہ اگر باجوہ صاحب نے یا اسٹابلشمنٹ نے ان کے یہ بل پاس کرا دیئے تو اس کا مطلب ہے صفحہ تو کوئی نہیں پھٹا اور میں کافی تین چار دن سے لوگوں کو یہ کلاریفائی کر رہی ہوں کہ صفحہ کا اور ان بلز کا آپس میں وہ تعلق نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں یہ جو بلز اس میں جو تیس پینٹیس بلز میں سے جو دو تین بلز امپورٹنٹ تھے وہ عوام کو ریالائز کرنا چاہیے کہ وہ اسٹابلشمنٹ کے بلز ہیں گو کے عمران خان کے خیال میں وہ ان کے فائدے کے ہیں لیکن وہ اصل میں اسٹابلشمنٹ کے بلز ہیں تو بلز پاس کرانا عمران خان کے تھرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا صفحہ جڑا ہوا ہے تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کیونکہ دیکھئے ای بی ای ایم ہو یا انٹرنیشنل ووٹرز ہوں یا نیب کلو ہو یہ سوٹ یہ ساری چیزیں ہیں جو منپولیشن ہے پولٹیکل انجنیرنگ ہے ووٹنگ پروسس کے تھرو یا نیب کے تھرو اسے ہمیشہ گیم کو سیٹ اسٹابلشمنٹ کرتی ہے عمران خان اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کا بینیفیشری ہوں گا لیکن وہ بات وہ تب ہے اگر اسٹابلشمنٹ ان کو چونے بینیفیشری بنانے کے لیے but he is not the real gainer of these bills being passed the real person who gains اور the real قوت which gains is the establishment جی تو اس کا صفحے سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت آپ نے اہم بات کی آپ نے کہا کہ اصل میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بل اسٹیبلشمنٹ پاس کروانا چاہتی تھی جو پاس ہو گئے اس کا فائدہ انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ کو ہے یا ان کے آنے والے نئے یا پرانے مہروں کا ہے اس میں عمران کو فائدہ نہیں ہوگا اور یہ صفحہ ایک نہیں ہوا لیکن بلاول بٹو کا یہ کہنا کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن کے بارے میں آج ہی بتا دینا چاہتی ہیں کہ اگر اس انوائرمنٹ میں ہوئے تو یہ فیر نہیں ہوں گے تو پھر مہرے آفٹر آل کون ہوں گے پاکستان کی اگلی سیاست کی کڑی میں تیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ ایک آپ نے کھول دیا ہے ایونیو کون ہوں گے وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا وہ تو بلاول خود بھی ہو سکتے لیکن جو بات بلاول صاحب نے کی ہے وہ درست ہے اور الیکشن نہ ماننے کی بات جو ہے میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں گی بات یہ پھر نہ ماننے کا کیا تک ہے پھر مت لڑیں اور میں صرف بلاول صاحب کے لیے یہ نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تو اپنے ہاتھ میں رکھ کے سارا کچھ کرنا ہے اسٹابلشمنٹ نے تو حالانکہ گو کہ پوری عمر میں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کی کہ سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن آج اس نہج پہ چیزیں ہیں کہ اتنا صاف شفاف اور نظر اور دل دیدہ طریقے سے سسٹم اپنے ہاتھ میں لائے جا رہا ہے بائی دی اسٹابلشمنٹ کے صاف ظاہر ہے کہ وہ جس کی انہوں نے تین چار پرسنٹ سیٹیں ادرور کر دیں اس کو جتا لیں گے دوسرے کو ہرا دیں گے بات سپیس چھوڑنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ بات اس وقت پاکستان کا حالات بہت خراب ہیں اور جتنی ڈیموکریٹس کو ضرورت ہے واپس آنے کی اتنی ہی اسٹابلشمنٹ کی بھی ضرورت نظر آ رہی ہے ان سے ملک چل تو نہیں رہا نا جی تو ڈیموکریٹس بجائے اس کے کہ وہ ایک ظاہرن اور بالکل آبیسلی ریگڈ الیکشن میں جائیں جن کی کنجی اسٹابلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو تو پھر وہ مت لڑیں اور ان کو چلانے دیں ملک کہ چلاتے رہو منا بھائی چلاتے رہو آج جو ایکانومی کا حال ہے جو ڈیپلومسی کا حال ہے جو جنگجوئی کا حال ہے جو طالبان کی طرف سے خطرات ہیں جہاں تم ملک کو لے گئے ہو اگر تم نے آج بھی ہم کو فری ہینڈ نہیں دینا آج بھی تم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تو پھر چلاو ملک میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ڈیموکرائٹک پارٹیز ہیں ہاں اس کے راستے میں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں یہ جس طرح ہوا جو ہوا اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے لیکن اگر بلفرض اس کے راستے میں ہرڈلز ہائل ہیں ای وی ایم کے تھرو الیکشن ہونے کے راستے میں ایک الیکشن لوہ پاس ہو جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا الیکشن اس کے تھرو ہوگا اور اس کو علیہ دا سے ڈسکس کر لیں گے لیکن اگر یہ یہ آجاتی ہے کہ اسی ای وی ایم اور اسی پاکستانی اور اسی سارے لالز کے تحت اگلا الیکشن ہولا ہے تو پھر میرا مشورہ جو ڈیموکرائٹک اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو یہ ہوگا کہ پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ ایسے کریں الیکشن بھی نہ کرائیں رہنے دیں یہ ڈراما کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ الیکشن کے بغیر ہی ملک چلاتے رہیں آپ نے ڈراما کرنا ہے کر لیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے بڑی آپ نے اہم بات کی آپ یہ انیلائز کر رہی ہیں کہ اصل میں یہ چاہیے جو ڈیموکرائٹک پارٹیز ہیں خاص طور پاپوزیشن کی وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھئی آپ چلاتے رہیں لیکن دیکھئے عمران خان کی صورت میں جیسے تیسے وہ چلا تو رہے ہیں ایک یہ ہمیشہ نیریٹیو رہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے جیسے کوئی ریت کی بوری کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو ان کی ضرورت ہے عمران خان کی یا عمران خان جیسوں کی تو یہ جو کھیل ہم تین چار دہائیوں سے کھیل رہے ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئی میں آفٹر آل یہ کھیل کیا اسی طرح آگے چل پائیں گا جی بات یہ ہے کہ تین چار دہائیوں سے تو جو ہوتا آیا ہے وہ ہوتا آیا ہے اس کے اندر کچھ ایسے عوامل شامل تھے کہ کبھی سیٹرو سنٹو ہو گیا کبھی پہلی افغان وار ہو گئی کبھی دوسری افغان وار ہو گئی تو وہ کسی طریقے سے فلوٹ ہو گیا آج کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے زمین بو سوے میں تو مجھے بادی نظر میں یہ سسٹینیبل نظر نہیں آتا جو یہ پروجیکٹ انہوں نے چلا آیا ہے اور گو کہ آج انہوں نے یہ ووٹنگ کرا ہی ہے اس کی وجوہات ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے تو جب آپ بلکل پھانس چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے حالانکہ آج بہت سے دوست مجھ سے ڈسگری کریں گے کہ یہ ہیں پسیوے جنہوں نے آج پھر اتنے بل پاس کرا دی ہیں لوگ ڈسگری کریں گے لیکن ملک کے حالات پہ نظر سانی کی ضرورت ہے ملکی ایکانومی ہو روپیہ ہو آنیمپلائیمنٹ ہو غربت ہو ڈپلوماتک ریلیشنز ہو بائیڈن کا فون کال نہ کرنا ہو سعودی نے جو تین ہفتے پہلے پیسے پرامس کیے تھے وہ نہیں ریلیس کے بہت برے حالاتیں مجھے سسٹینیبلیٹی نظر نہیں آ رہی آپ یہ کہہ رہی کہ آپ کو سسٹینیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ریسینڈلی ہم نے آپ کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ آپ کی ایک ملاقات کی تصویر پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ دیکھی جو پاکستان کے تین بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں آ میری خواہش ہوگی کہ کبھی آپ ان کا انٹرویو کریں یا ہم مشرد کا طور پر کر لیں ان کی آ بات چیت ان کے ساتھ لیکن کیا اس ملاقات میں جو سسٹینیبلیٹی کا مسئلہ ہے پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنا کچھ آ اظہار خیال کیا آپ کے ساتھ جی ذرا یہ تھا کہ آفتر ریکارڈ پرسنل ٹائپ میٹنگ تھی لیکن تو میں ریپیٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی میں صرف اپنی آپزرویشن بتا سکتی ہوں میاں صاحب جو ہیں وہ کانفیڈنٹ تھے اور وہ مطمئین تھے اور وہ صحت مند لگ رہے تھے اور وہ انرجائز لگ رہے تھے یہ واقعی important باتیں ہیں اس لیے کہ وہ پاکستان کے political scenario میں ایک بہت اہم stakeholder ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی party انرجائز ہوتی ہے تو ان سارے حالات میں آپ کو پاکستان میں جمہوریت کا قریبی یعنی near future جو ہوتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے جی near future میں تو ابھی uncertainty ہے میں I cannot pretend to be اسود سیر اور سیج رائٹ بہت uncertainty نظر آ رہی ہے مجھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو لوگ قابض ہیں ان کے اندر ہی power struggles چل رہی ہیں اب وہ ایک نہیں ہے تو ایک power struggle تھی ان کے اور democrats کے درمیان اور آج ان کے اندر ہی ایک power struggle ہے تو شورٹ ٹرم میں تو جی بہت کھلواڑ ہی کھلواڑ نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آگے چلتے جائیں گے ان کی لڑائیاں تو ہیں چاہے یہ وقتی طور پر ایک دوسرے کو blackmail کر لیں چاہے یہ وقتی طور پر ایک دوسرے کا بازو ملوڑ لیں چاہے یہ وقتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیں لیکن صفحہ ان کا بالکل لیرہ لیر ہوا گئے اور دوسری طرف جو ملک کا حال ہے وہ ان کے لیے sustainable نہیں ہے تو میرا تو مشورہ جو opposition political parties کو ہوگا آج کے قصے کے بعد وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے confidence building measures نہیں کر لیں تو پھر سنبھالیں ملک کو چلائیں جیسے چلائیں اور ان کی کوئی سہولتکاری نہ کی جائیں ان کی کوئی سہولتکاری نہ کی جائیں اور پیچھے آپ نے کہا کہ ماضی میں چونکہ international level پہ پاکستان کی اس درجہ کی isolation نہیں تھی اب تو European Union نے بھی وہ انسانی حقوق کے معاملہ پہ پاکستان کا جو special status تھا اس کو review کرنے کا کہہ دیا ہے اور بلکہ کہہ دیا کہ ہم نہیں دیں گے جب تک human rights کے issues آہ address نہیں ہوتے امریکہ کی طرف سے کوئی پیشرف نہیں ہے پاکستان کے لیے اور الزام درہ جاتا ہے کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں جو statements ہیں اس کے نتیجہ میں نہ صرف امریکہ بلکہ عرب کنٹیز بھی دور ہو گئے تو یہ جو پہلے تو چلتا رہتا تھا گل جیسے تیسے نظام چونکہ economy کو باہر سے کوئی نہ کوئی آہ مدد مل جاتی تھی اب تو وہ صورتحال نہیں ہے تو غریب آدمی تو وہاں پہ بہت ہی بری حالت میں ہے یہ صورتحال کب تک چلے گی جی یہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک چلے گی کیونکہ دیکھیں نا ایک shrinking economy کو یہ milk کر رہی ہے ابھی انہوں نے وہ کیا نام ہے اس justice کا شیخ حضرت سعید ان کو تیس چونتیس لاک کی نوکری دے دی ہے یعنی economy کے اندر پیسہ نہیں ہے اور ان کو تیس چونتیس لاک کی پھر سے نوکری دے دیا ہے ایسا یا نا جی تو چلنے والا نہیں ہے economy کے اندر بھی shrinking ہو رہی ہے اور باہر سے بھی پیسہ نہیں آ رہا تو چلا لیں جیسے چلانا ہے میرا خیال ہے اس گاند میں دوسروں کو نہ اپنی گردن سامنے پیش کرنی چاہیے اور ان کو چلانے دینا چاہیے کیونکہ ان کی سبکی ہوتی چلی دیا رہی ہے فون کال ان کو انڈیا سے لے کے امریکہ تک کہیں سے نہیں آتی پیسے ان کے کہیں سے نہیں کھل رہے گھر کے اندر انتشار ہے it is not sustainable اور اگر انہوں نے یہ کھلوار کرنا ہے تو کرتے رہیں ان کا ساتھ نہیں دینا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے لیکن ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی establishment کوئی نہ کوئی قروانی کا بکرہ دھون لیتی ہے امران خان بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھے ان کو بھی بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا انہوں نے پرائم منسٹر بن کے دیکھ لیا اور جنہوں نے بنایا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو دونوں طرف سے مکمل طور پر ایکسپوئیر ہو گیا تو اس ساری صورتحال میں اتنے جو desperate حالات ہیں آپ کو کوئی اور قوت قروانی کا بکرہ بنتی نظر آتی ہے خاص طور پر وہی قوتیں جو پہلے اقتدار میں رہی ہیں نہیں وہ تو بکرہ نہیں بن سکتی کیونکہ وہ تو اقتدار میں ہے نہیں آج وہ تو بکرہ بن چکی ہے انہوں نے تو پرائیس پی کر دی ہے لیکن کیا دوبارہ بن پائیں گی وہ قربانی کا بکرہ یا بننا چاہیں گی نہیں کیسے مجھے سوال سمجھ نہیں مطلب کیا ان کو دوبارہ یہ لوگ re-elect ہو جائیں اگلے الیکشن میں ان کو اشیر باد ہو جائے پرانے کھلاڑیوں کو ہی تو وہ قربانی کا بکرہ بننے کی صورتی ہے نا جیسے میں تھوڑا دیس نہیں کروں ایک لیس جو ان کے آگے کھڑا ہے ایک آدمی وہ نہ ان کی اشیر باد سے آنے کو تیار ہے نہ ان کا بکرہ بننے کو تیار ہے اور وہ پاکستان کا سب سے پاپلر لیڈر ہے میاں نواز شریف وہ تب ہی آنے کو تیار ہوگا جب یہ پیچھے ہٹیں گے اور یہ ہار جائیں گے یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے انہوں نے گھٹنوں پہ اگر ابھی نہیں آنا سارے پاکستان کو زمین بوس کر کے تو وہ کہے گا کرتے رہو جو کرنا کرو پھر سو بات یہ نہیں ہے کہ وہ بلاول کو اگر چو نہیں دیکھیں یہ جو ماملہ ہے آج گسیٹ سکتے ہیں تین مہینے چھ مہینے میں بھی ایوان اٹھارہ مہینے یہ مہینے پہ صرف کرو پہلے ہیں یہ پہلے ہوگا ہے کہ یہ مہینے پہلے ہیں جب وہ پہلے ہیں کوئی سے تو میں نہیں کہہ سکتی کچھ لوگ آنے کو تیار ہوں گے لیکن وہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں جو پہلے بھی آئے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کر پائے جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں یا پاپلی مینڈیٹ سے آ سکتے ہیں جو ایون سخت ڈیسیجنز عوام سے قبول کروا سکتے ہیں ان کو ان کو فری ہینڈ دینا پڑے گا یا یا ریلیٹیف فری ہینڈ اور آج اس کا راستہ کسی کو نظر نہیں آرہا but I can see it on the cards it will come to that یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لوگوں کی سزائے موت بھی ریورس ہوئی لوگوں کی فانسیاں بھی ریورس ہوئی لوگوں کے جیسے بینظیر بٹو واپس آئیں تھیں جلہ وطنی بھی ریورس ہوئی بہت کچھ ہوا جب حالات ناگزیر ہو گئے اور آج میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ حالات بہت ناگزیر ہو چکے ہیں یہ فوج کچھ نہیں سنبھال پا رہی براوارڈوں میں ضرور لگی ہوئی ہے لیکن سنبھال کچھ بھی نہیں پا رہی خود خشیہ ہو رہی ہے ملک میں روپیہ گر رہے بات کرنے کو آپ سے کوئی تیار نہیں ہے گالیاں آپ کو پاکستان کے دل پنجاب پنجاب کے دل لاہور سے پڑھ رہی ہیں کوئی کوئی بھی ایسا انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ سسٹینبل ہے جی سسٹینبل تو واقعی کچھ نہیں ہے ان حالات میں لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فوج نے بہت برے حالات میں کسی نہ کسی کو آگے پیش کر دیا اور کوئی نہ کوئی دنیا سے چاہے نائن الیون کے بعد کوئی ریمیڈی نکل آئی فنڈنگ آنا شروع ہو گئی تو نظام چلتا رہا تو کیا فوج لیکن گروہ صاحب وہاں پہ میں نہیں گروہ صاحب وہاں پہ میں آپ کو ریمائنڈ کروں گی نا کہ پاسٹ میں یہ تھا کہ ریجنل وارز تھی اور ہماری رینٹڈ آرمی انچارج تھی آج مجھے بتائیں کونسی ریجنل وار آن ہے جس پہ ان کے اوپر تکیہ کیا ہے کسی گلوبل پار میں آج حالات چینجڈ ہیں دیکھیں نا ایوب کے زمانے میں سیٹو سنٹو تھا زیا کے زمانے میں افغان جہاد تھا مشتشرف کے زمانے میں وار آن ٹیرر تھا مجھے بتائیں باجوا کے زمانے میں کیا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے آج کے زمانے میں کچھ ہے تو نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو ہے کہ دنیا بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہی ورنہ طالبان کے معاملے میں یا جس طرح چائنہ کو کنٹین کرنے کے سلسلہ میں ویسٹن ورلڈ اس پر ڈیٹرمن نظر آتی ہے پاکستان کی انہیں کسی قسم کی اسسسٹنس درکار نہیں ہے بیکاوز وہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے کیا یہ فیکٹر بھی ہے جی میرا خیال ہے یہ فیکٹر ان پلے آ سکتا ہے اور چین بھی ناراض ہے اور عرب بھی ناراض ہے ترکی بھی ناراض ہے یہ تین چار تو آپ کے دوست تھے دنیا میں تو پھر ان حالات میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا سب سے طاقتور ہاتھی جو ہمیشہ سے اقتدار پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قبضے کی صورت میں رہا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائے گا گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہو جائے گا کہہ نہیں سکتی میرا خلی حالات اس کو وہاں لائیں گے لیکن اصل ایشو وہ نہیں ہے اصل ایشو کچھ اور ہے یہ ان قریب گھٹنے تو ٹیکیں گے اصل ایشو یہ ہے کہ جب سیاستدان اصلی سیاستدان جنون سیاستدان ملک کی باغ دور سنبھالیں گے تو کیا وہ بند باند سکیں گے جن بندوں کے نتیجے میں فوج کا فیوچر جو رستہ رکا جا سکے وہاں پہ مجھے تشویش ہے مجھے آج کی ہائیبرڈ ریجیم کے گرنے کے اوپر کوئی ابحام نہیں ہے یہ گرے گی جہاں مجھے ابحام ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاستدان اور ڈیموکرائٹس اور ہمارے نمائندے واپس آئیں گے کیا وہ ایسی منصوبہ بندی کر سکیں گے کہ ان کی اگلی پلاننگ اور اگلی کنسپیریسی کو روک پائیں گے کیونکہ اس کنسپیریسی کو روکنے کے لیے ان کو بہت سے اعتماد کرنے ہوں گے ان کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا جو کہ نہیں ہے ان کو بہت سارے کام کرنے ہوں گے کانسٹیٹوشن میں چینجز ہیں رولز اف بریزنس میں چینجز ہیں سپیسز جو یوز اپ ہو چکی ہیں وہ نکالنی ہوں گی ان کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ریجیووینیٹ کرنا ہوگا میں ستر سات سے وہی وہی لوگ دیکھ رہی ہوں اور آج میرے دل میں کیا نڑکا ہے کہ جن کی میں سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہوں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ایک میں نہیں وہ سارے کے سارے ایجڈ لوگ ہیں اللہ ان کو لاکھوں سال زندگی دے لیکن وہ اپنے نیچے اگلوں کو تیار نہیں کر رہے ان کے ہاں سٹوڈنٹ ونگز نہیں ہے پروپر سٹوڈنٹ یونینس نہیں ہے ان کے ہاں مطلب آئیڈیلسٹک لوگوں کو اوپر لانا صحیح لوگوں کو لانا کیا یہ اس چینج کو پرمنٹ بنا پائیں گے that is where my fears are یہ وقتی چینج تو آ ہی جائے گا کیونکہ پاکستان آرمی فسی ہوئی ہے لیکن کیا یہ اس چینج کو سسٹین کر سکیں گے کیا یہ واقعتن پاکستان کو ڈیموکرسی کی ٹو ڈگر پہ چلا سکیں گے کیا یہ وہ سٹرکچرل چینجز لا سکیں گے جن سے جو ایمبیلنس ہے وہ کریکٹ ہو سکے ورنہ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ڈیموکرسی آ جاتی ہے اور پھر وہ ڈیموکرسی پہ حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کھلوار ہو جاتا ہے پھر ملک دس سال پیچھے چلا جاتا ہے پھر جدو جہد ہوتی ہے پھر یہ دو تین سال کے لیے آتے ہیں پھر ان کو باہر نکال کے پھیک دیتا ہے ان کو باہر نکال کے پھیکنے کا مطلب ہے عوام کے نمائندوں کو میری concern یہ ہے کہ immediate change حالانکہ ابھی تو ہم immediate change کو رو رہے ہیں لیکن immediate change پھر بھی آ سکتا ہے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں کیونکہ آرمی بہت نا اہل ہے کیونکہ ان کے کٹ پتلی بے انتہا نا اہل ہے لیکن جب یہ democratic dispensation واپس آئے گی کیا یہ تیار ہے کیا اس نے اپنی صفپندی کر لی ہے کیا اس نے وہ homework کر لیا ہے جس کے ساتھ یہ دو اور دھائی سال کے بجلی کے پروجیکٹس کی تیاری کے علاوہ وہ تیاری کر کے آئیں جس سے آئندہ کے لیے فوج کے unconstitutional رول کا راستہ روکا جائے یہ میری فکر ہے آپ کے خدشات اور آپ کی فکر بلکل بھیجا ہے اور وہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے لیکن پاکستان کے پلیٹیکل انفرسٹرکچر میں یا پاکستان کے پلیٹیکل انسیچوٹس میں بدقسمتی سے وہ ساری خامیہ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ گراس روٹ لیول پہ سٹوڈنٹس کی ارگنیزیشنز ارگنائز نہیں ہیں ایڈیالوجیکل لوگ تیار نہیں ہیں ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا تو یہ ہیں given circumstances تو ان given circumstances کے ساتھ on one hand on the other hand آرمی کی اپنی چالوں کے ساتھ پھر پاکستان کا ڈیموکریٹک جو مستقبل ہے وہ تو پھر مخدوش ہی ہوا نا I'm really sorry to say کہ اگر یہ جو given ہے یہ اسی طرح رہا then we don't really have a bright future I think our political parties کو آج بیدار ہونا چاہے ان کو بہت سارا کچھ کرنا ہے اگر وہ بہت سارا کچھ کرنے پہ آج بھی گامزن ہو جائیں تو امید پیدا ہو سکتی ہے اگر وہ نہیں ہوگا اور گیون گیون ہی رہے گا تو then I'm not too hopeful these parties have to democratize themselves yeah they have to before talking about meritocracy in other institutions they have to think about meritocracy within themselves آج اگر جتھوں کے جتھوں میں لوگ جا کے غلط جگے وہ ڈالتے ہیں that's because انہوں نے پگمیز اپنی پارٹیز میں رکھ لینا ہے جو پریشر ویتسٹینڈ نہیں کر سکتے کسی کی فانانشل کرپشن ہے کسی کی مورل کرپشن ہے کسی کی جس پرسنل کاورڈیس ہے لیکن پاکستان بائیس کروڑ یا تیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس ملک میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے نہ کرج کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے نہ انٹیلیجنس کی کمی نہیں ہے لیکن ہمیں پارٹیز کو ارگنائز اس طرح کرنا ہے کہ صحیح والے لوگ جو ملک کی help کر سکتے ہیں وہ اوپر آئیں سٹرکچرز کے تھوڑ محنت کے تھوڑ اوپر آئیں سٹرکچرز کے تھوڑ اوپر آئیں وہ اگر نہیں ہوگا اور آپ غلط طریقے سے یہ کام کرتے رہیں تو آپ کو اوپر اور لوگ ہاؤس میں ہر جگہ پگمیز ہی ملیں گے اور جس دن آپ کو ضرور پڑے گی ڈیٹ جانے کی صحیح کام کرنے کی ویجنری کام کرنے کی تو وہ پگمیز بھاگ جاتے وہ لیٹ جاتے یا وہ ٹکٹ کسی اور کا لے لیتے ہیں یا وہ ووٹ ڈالنے سے کترہ جاتے ہیں یا وہ آپ کو ائرپورٹ تک نہیں لینے آسکتے تو صورتحال تو کافی گمبیر ہے لیکن ان سب باتوں کے ساتھ جو سیاسی اتھل پتھل ہے جو بہران ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا اندر کا شیلونیس ہے لیکن جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو بہار کی کوتوں کے جیو پالیٹکس کے جو ایشیوز ہیں جو پاکستان کی اکانومی ہے اور جو چین پہ یا عربوں پہ انحصار کرنے کی ایک عادت ہے ان سب چیزوں کا کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈھٹ کے مقابلہ کر سکتی ہے یا سٹیٹیجائز کر سکتی ہے چونکہ ان سے نکلے بغیر تو پولیٹکس بھی بہتر نہیں ہوگی نہیں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی تو کر بھی نہیں سکتی نا جی لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنل issues پہ بھی پولیٹیکل پارٹی سکتی نہیں ڈیویلپ کر پاتے آپ نے پیڈیم کا ہشر دیکھا they started with one man one man موسیم داوڑ اس کو نکال کے بار کر دیا اس نے کیا کیا تھا کیا بگاڑ تھا پیڈیم کا یہ وہ لوگ جو انٹرنیشنل کوتوں سے لڑیں گے جو ایک موسیم دعوت سے تھرٹن ہو جاتے ہیں they really have to do a lot of introspection ہمیں بہت انٹرنل اتحاد کی اور انٹرنل انڈسٹین کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے ہماری common enemy ہے کون ہمیں اس سے کس طریقے سے لڑنا ہے اور اس کے بعد پھر external enemies آتی ہیں right enemies یا قوت ہیں کہہ لیں enemies نہیں ہر ایک کو کہہ سکتے external انٹرسٹ تھے امریکہ چائنہ ایران انڈیا وغیرہ وغیرہ ٹرکی سعودی اریبیا لیکن ہم لوگ خود ہی ایک پیج پر نہیں ہے ہم اس بات پہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے کہ جو اس ملک کا ایک قانون ہے ایک آئین ہے اس کی ڈگر پہ ہم کو چلنا ہے ہم اس پہ ہی ایک پیج پہ نہیں ہے تو آپ international جو سازشیں ہوتی ہیں یا plans ہوتے ہیں یا interests ہوتے ہیں ان سے آپ کیسے deal کریں گے وہ ہیں وہ موجود ہیں لیکن ہم خود ہی اپنے ملک کو اگر فتح کرتے رہیں گے تو ہم باہر کب دیکھیں گے اگر آپ گل بخاری کے پیچھے لگے رہیں گے حسین حکانی کے پیچھے لگے رہیں گے مطلب متعدد لوگ ہیں جو ملک کے محبت کرنے والے چاہنے والے لوگ ہیں آپ ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو یہ جو انٹرنیشنل کوتے ہیں ان سے کب اور کیسے ڈیل کریں گے اپنے مفاد میں آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے کم بھی ان لوگوں کے ڈیل ایسے نہیں کیا کہ اپنے ملک کے مفاد میں کام کی ہے یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس میں سے ایک بھی مجھے واقعہ بتا دیں جو پاکستان کے مفاد میں کیا اب یہ کلب شن کا جو کام کی ہے سی ٹو سنٹو میں آرمی کو رینٹ آؤٹ کیا گیا اور وہاں سی ٹو سنٹو سے لے کے آج دن تک مجھے بتا دیں جو کوت اس ملک کو کنٹرول کر رہی ہیں انہوں نے اس ملک کے انٹرسٹ میں کیا کام کیا کیا کبھی کوئی خطہ کر لیا فتح یا اپنے خطے کھو دیئے ران اف کچھ سے لے لیں اور کارگل سے لے لیں اور ریور ٹریٹیز لے لیں اور بنگلہ دیش لے لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں مجھے خود بتا ہیں آپ یہ تو اپنے پیس فل سیٹزن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں علی وزیر آج پابندے سراسل ہیں اور کون دن دن آرہا ہے تالیمان جن سے یہ مافیا مانگ رہے ہیں کون دن دن آرہ ہے ٹی تو دیس ہیس ٹو بی فیکس ان کو ریالائزیشن نہیں ہے اللہ کرے ہو جائے اس سے زیادہ کیا کہ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ صرف دعاوں پہ ہمارا انحصار ہونا چاہیئے میرا خیال ہے کہ سیٹیزن کا شہریوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی پولٹیکل پارٹیز کو باور کراتے رہے ہم کہ آپ ایک کومن ایجنڈا پہ اکٹھے ہو جائیں اپنے پیٹی انٹریسٹ کو خودارہ سائیڈ پہ رکھ دیں اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ اوور کم نہیں کر سکتے فوج کے انٹریسٹ کو فوج کے پہلے ہی انٹریسٹ بہت پھیل نہ صرف ڈومیسٹ بلکہ انٹرناشنلی آپ اگر انٹرناشنلی دیکھیں ہر تینک ٹانک میں فوجیوں نے اپنے بندے بھرے میں سیویلین پولٹیکل پارٹیز نے کوئی نہیں بندہ بھرابا they have to come together تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز ہیں جن سب کو بہت آگے کی سوچ نہ ہوگی اگر وہ اپنا بھی سروائیول پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا سروائیول بھی رکھنا چاہتے ہیں بہت ہی آخر میں گل بخاری جو آج آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کو آپ مزید کیسے سم اپ کرنا چاہیں گی Pہنسی بہت بہت ساتھ آپ کوں کخوری بہت کہ نگل کھ پید کھ 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 بہت پیس کھ کھ لگ رکھ کھ بہت رائٹ ہیٹر نہیں ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہتی ہوں کہ یہ پولیٹکل پارٹیاں چور ہیں جھوٹے ہیں فلانے ہیں کرپٹ ہیں نہیں لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے اندر کمزوری ہے خدارہ ان کمزوریوں کو اپنے اندر سے رفع کیجئے فوج کو خود و خود ندامت نہیں ہوگی یہ ایک جنگ ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا ہم آپ کے بازوں ہیں ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں ہم حاضر ہیں آپ ہم بائیس کروڑ لوگوں کو ویریس طریقوں سے اپنی طاقت بنائیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ عوام کی طاقت میں یقین پیدا کیجئے فوج کی طاقت میں یقین ختم کیجئے بہت شکریہ گل بخاری آپ نے بہت ہی اہم جسے کہتے ہیں پنچ لائن دی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی عوام کی طاقت کو سمجھنا چاہیے اور فوج کی طاقت کو طاقت نہیں سمجھنا چاہیے یہی پاکستان کا مستقبل ہے اور یہی وہاں کی فوج کا بھی مستقبل ہو سکتا ہے ورنہ جس طرح کے اکنومک حالات ہیں جس طرح کا بینل کو ہمی دباؤ ہے وہ تو خود فوج کے اداروں کے لیے بھی سازمند نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ویورز بات چیز سن رہے تھے آپ گل بخاری صاحبہ کی اور ہم پاکستان ساؤتھ ایس ایشیا ساؤتھ ایشیا اور جیو پالٹکس کے جو انٹرنیشنل ایشیوز ہیں اس پہ ٹی وی پر بات چیز کرتے رہتے ہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور گل بخاری صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں